اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں احساس راشن پورٹر کے ذریعے راشن کے اہل مستحقین کی ریجسٹریشن کے لیے درزے لنک پر جائیے دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کا بٹن دبائیں دوستو سب سے پہلے احساس راشن پورٹر کے ذریعے راشن کے اہل مستحقین کیسے کی جائے گی دوستو ویڈیو پہ پوری دیکھئے گا ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری تفصیل بتانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کی سکرین پہ یہ ویب سائٹ آ رہی ہے سب سے پہلے ویب سائٹ ہے ڈاٹ سلیش راشن ڈاٹ پاس ڈاٹ گورنمنٹ ڈاٹ پی کے سلیش ویب بینیفیچری ڈاٹ آسپیکس پہ آپ نے جانا ہے جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کے سامنے ایک پروفارما آ جائے گا دوستو جیسے ہی آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پوری تفصیل آ جائے گی دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے راشن حاصل کرنے کی جو درخواہ جو نیچے آپ کی سکرین کے سامنے آ رہی ہے آپ نے اس کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے فل کرنا ہے اور آپ کے اسی پتے پہ آپ کو راشن بیجا جائے گا سب سے پہلے دوستو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گھر کا پتہ لکھنا ہے آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور کہاں پہ رہتے ہیں آپ نے اپنے گھر کا پتہ لکھنا ہے اس کے بعد دوستو گھر کا نمبر آپ نے لکھنا ہے اگر آپ کسی گھر میں رہتے ہیں گھر کا آپ نے نمبر لکھنا ہے یا کسی فلیٹ میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس فلیٹ کا نمبر لکھیں گے دوستو اس کے بعد آپ گلی نمبر محلہ نمبر علاقہ آپ کونسی گلی میں رہتے ہیں کونسے محلے میں رہتے ہیں اور کونسے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ علاقہ آپ نے اس خانے میں لکھنا ہے دوستو اس کے بعد آپ شہر یا گاؤں آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ اس شہر کا نام لکھیں گے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں تو اس گاؤں کا نام لکھیں گے دوستو اس کے بعد آپ نے زلے کا نام لکھنا ہے آپ کون سے زلے میں رہتے ہیں اور آپ کا زلہ کون سا ہے فار ایک زمپل میں مانسیرہ کا نام لکھتا ہوں تحصیل آپ کون سی تحصیل میں رہتے ہیں اور آپ کی تحصیل کیا ہے آپ نے اس تحصیل کا نام یہاں پہ لازمی لکھنا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے انٹر سی این ای سی آپ نے اپنے سی این ای سی آپ نے اپنے شناختی کارٹ کا نمبر اس خانے میں لکھنا ہے اس کے بعد شناختی کارٹ کی تاریخ اجرا آپ کو شناختی کارٹ کب ایشو کیا گیا تھا آپ نے وہ تاریخیں ان خانوں میں لکھنی ہے اس کے بعد ازواجی حیثیت آپ نے لکھنا ہے آپ شادی شدہ ہیں یا آپ غیر شادی شدہ ہیں اس کے بعد جنس آپ مرد ہیں یا آپ عورت ہیں اس کے بعد آپ کا موبائل نمبر آ جائے گا اور اس کے بعد آپ نے ان تمام چیزیں فل کرنے کے بعد آپ نے اس کی تصدیق کرنیے اس بات سے متفق ہوں کہ میری جمع شرط تفصیل کو راشن کی فرامی کے لیے نجی یا فلاہی افراد یا اداروں کو فرام کیا جائے گا تو یہاں پہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو یہ نیچے جمع کروائیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پہ جانا ہے اور آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا پورا جو پرفارما ہے یا پورا آپ کے جو طریقہ کار ہے وہ آگے اداروں کے پاس چلا جائے گا